سلام علیکم یہ مولا عباس عباس علمبردار کا آستانہ باب الحوائج کی بارگاہ میں یہاں پر دیکھیں ایک مولا کے نام سے منسلک جناب عباس بھائی بھی ہم کو تشریف دیکھے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے یہ بھی ایک ایسی ہستی ہے جو ازاداری میں بہت زیادہ بلچال کر حصہ لیتے ہیں اور ناظرین کی خدمت کرتے ہیں اور ظاہرین کی خدمت کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پنجاب سمانہ میں مشہد ہند سمانہ جو آپ نے سنا ہوگا مجالی سے ازادہ کا سلچلہ ہے اس میں بہت جی جان سے محنت کرتے ہیں آئیے ان سے بھی تھوڑا سا جانے کی کوشش کرتے ہیں جی حضور آپ کا نام سلام علیکم میرا عباس نام ہے میں پنجاب لدھیانہ کا رہنے والا ہوں اور مسرد ہند سمانہ جگہ کا میں چیئرمن رہ چکا ہوں کمیٹی کا اور مولا کا کرم ہے کہ ہمیں وہاں خدمات کرنے کا موقع جو ہے اور آج بگرا آئے تھے اور ہر سال بگرا مولا عباس کی بارگاہ میں زیارت کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے اور یہاں پہ دیکھا میں نے کہ مولا کے بہت مجمع ہے اتنی گرمی میں ہونے کے باوجود اتنی گرمی ہونے کے باوجود کر رکھے ہیں بے شک اور میں آپ کے چینل کے مادھیم سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جہاں 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 جائرین یہاں بگرا میں ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر کہیں کچھ چیز جلت ہے یا صحیح نہیں تو سکھی کر دی جائے درگاہ کو صاف رکھا جائے درگاہ میں گنزگی نہ پھلائی جائے بہت بہت اچھی بات ہے بڑا اچھا میسیج ہے شکریہ بھائی آئیے ناظرین زیارت کراتے ہیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بارگاہ بابل ہوائچ مولا عباس لمبردار کہ جس میں پانی کی پہاروں کے بیچ یہ تمام زائرین آ رہے ہیں اور گرمی کے احساس سے تھوڑا سا رہت آئیے زیارت کریں درگاہ بابل ہوائچ مولا عباس لمبردار بگرہ مزفنگر یہ یہ وہ درگاہ ہے بارگاہ ہے بابل ہوائچ کی کہ جہاں پر تمام زائرین آتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں پوری کرتے ہیں یہاں پر بہت سال پہلے موجزہ ہوا تھا جس کے بعد سے یہ سالانہ مجالی سے عزا کا سلسلہ جائری و ساری ہے یہاں پر اور یہ ذریعہ مبارک آپ دیکھ پا رہے ہیں پورا اقدم ماشاءاللہ آلی شان جھمر اور یہ طویل گمبد یہاں پر بنائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پورا ماشاءاللہ بہترین سجاوٹ جس میں چہردہ معصومین کے نام بھی لکھے گئے ہیں کندہ کیے گئے ہیں اور شیشے کی جلائی ہے جو اپنے آپ میں ایک بہت ہی بہترین اور آلی شان منظر دیکھنے کے لیے آپ حضرات کو ملے گا یہ دیکھ سکتے ہیں باب الحوائج کی بارگاہ جس میں کہ تمام ظاہرین آج کافی کثیر تعداد میں یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے اس کی زیارت کریں یہاں پر جو موجزہ ہوا تھا یہ سم مبارک رہوار مولا ابباس لمبردار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی زیارت کریں اور اس کو پورا شیشے سے جڑا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سموں کے نشان ہے اور یہ بند ہے تاکہ مومنین اس کی زیارت کر سکیں اور اس میں لائٹ وغیرہ کا انظام بھی کیا گیا ہے یہاں پر دیکھئے کچھ خادم کچھ عراقین کومیٹی میمبر نظر دینا اور دیگر احکامات اور دیگر ذمہ داریاں یہاں پر نہیں با رہے ہیں یہ پورا زیارت کریں مولا کی بارگاہ ابباس الہمبردار کی بارگاہ یہاں پر تمام ظاہرین دور دور سے تشریف لاتے ہیں اور اپنی منت مرادے پاتے ہیں آئیے ایک ظاہرین یہاں پر موجود ہے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضور آپ کا نام میرا نام رئی سیدر رئی سیدر صاحب کہاں سے تشریف لائے ہیں ہم ظلہ مدفع نگر کدوائی نگر تقریباً کتنے سال سے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں مولا کی بارگاہ میں مجھے کم دگم کم دگم جب سے میں پیدا ہوا ہوں دستال سے میں نے ماشاءاللہ تو میں مولا کی بارگاہ میں آئے وہ ہوں ماشاءاللہ جو بھی ہے یہاں سے مولا کا سفر مقرم ہے مولا کا محضہ ہے صرف ایک ایک جو ہے کیا نام ہے ہم اولاد نہیں ہیں ہمارے مولا پروردگار سب ہماری پوری کریں گے حاجت کریں گے یہی مولا سے ہمیں امید ہے یہی مولا سے ہمارا یقین ہے بے شک بے شک ہم محروم نہیں ہوں گے پروردگار مولا عباس کہاں سے یہ مولا باب الہوائز کا آسطانہ ہم سکتے زندگی سلامت جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور دیکھیں ایک بزرگوار یہاں پر موجود ہیں آئیے ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی حضور آپ کا نام غلام علی غلام علی صاحب کہاں سے تشریف آئے قصبہ معوانہ زلہ میرٹ زلہ میرٹ کے رہنے والے جی اس آسطانے کے بارے میں اور اس پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے اس آسطانے کے بارے میں یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آباؤ اجداد نے قربانی دی اور وہ قربانی وہ عظیم قربانی ہے کہ اس کے بعد میں اس کے بعد میں ان کا آدمی نام روشن ہے جناب رسول خدا کی جو اہل وعیال کی قربانی ہے اس کے بعد میں ان کا آدمی نام روشن ہے اب یہ دنیا یہاں آتی ہے اس میں کوئی کسی کی قوم پرستی والی نہیں ہے جملہ مل جملہ سب آتے ہیں اور یہاں سے پائدہ لاب اٹھاتے ہیں جسمت جسمانی بھی روحانی بھی سبھی یہاں سے علاج ہوتے ہیں بہت اچھی بات اور دیکھیں جہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر قوم و ملت کی کوئی قید نہیں ہے ہر قوم کا ہر مسلک کا آدمی آتا ہے اور مولا کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے آئیے اپنی بات کو مستند کرنے کے لیے ہم آپ کو کچھ ایسے حضرات سے بھی ملوانا چاہتے ہیں جو اس مسلک سے تعلق نہیں رکھا آئیے حضور جہاں ہم نے آپ کو اور ناظرین سے ملویا جو اس بارگاہ میں مولا ابباس کی درگاہ میں حضری دینے کے لیے اور نتمستق ہونے کے لیے آئے ہیں وہیں ایک اور جانی مانی ہستی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ان سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں مولا کی بارگاہ کے بارے میں کیا لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جی حضور آپ کا نام میرا نام سنجیب چودری گنگیرو سے میں پور پردان گنگیرو 2010 سے 202 تک میں لگاتار پردان رہا ہوں 2010 میں میں نے مولا سے منت مانگی تھی میرا یقیدہ مولا میں پہلے سے ہی تھا اور آپ بھی پر قرار ہے اور ہمیسا رہے گا 2010 میں میں نے مولا سے منت مانگی اور میں نے علام بھی چڑھا تھا ہندو سماس سے ہوں اور میں پردان بنا تھا ساڑھے بارہ سو وٹوں سے گاہوں سب سے بڑی پنچے تھے ساملی کی میں پردان بنا سب سے زیادہ بورٹی سے چناؤ جیتا تھا دوسری بار دوسری بار پھر میں نے مولا سے منت مانگی مولا کے دربار میں آیا پھر دوار ہے پھر مولا نے مجھے پردان بنایا تیسی بار اب کی بار میں چک کر گیا تھا بھائی ماں بھی چاہوں گا مولا سے اب کی بار میں چناؤ آ رہ گیا تھا اب کی بار پھر مولا سے میں امید کرتا ہوں مولا نے چاہا چلی چلی بہت بہت شکریہ دیکھیں ناظرین اس آستانے پر اس بارگاہ میں کسی قوم و ملت کی قید نہیں ہے یہاں پر جو بھی عقیدت کے ساتھ میں شردہ کے ساتھ میں آتا ہے وہ اپنی منت اور مراد پاتا ہے اور یہ باب الحوائز کی بارگاہ ہے یہاں پر جس کو پوری دنیا میں کہیں نہیں مل پا رہا ہو وہ اس بارگاہ سے آنکر لے سکتا ہے بشرتے کے اس کی عقیدت اور اس کی آستہ ہونی چاہیے اور کہتے ہیں شکتی میں ہی بکتی ہے جس کا ہم نے صوبوت آپ کو دکھایا جیسے بھائی نے بتایا کہ دو بار مولا کی بارگاہ کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور ہم دعاگوں ہیں پروردگار اور مولا ان کی تمام تمانناوں کو پورا کرے اور یہاں پر آئے ہوئے سبھی ظاہری ان کی تمانناوں کو پورا کرے یہ پروگرام آپ بی ایسی جارچہ پر دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے فیڈبیک دیتے رہے اور اپنی دعاوں سے ہمیشہ یاد رہے ہیں